مرید ابباس اور دوست کا صفاکانہ قتل تحقیقات اور انکشافات کا سلسلہ جاری مقتول انکر کے دوست عمر رہان کا بیان بھی سامنے آ گیا کہا عاطف زمان سات کروڑ روپے پر تین ماہ بعد ایک کروڑ منافع دے رہا تھا اس نے بھی اسے سات کروڑ دیئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں گرتا نظر آنے والا شخص وہی ہے عاطف نے فائرنگ کی تو بھاگتے ہوئے اس کا چشمہ اور موبائل وہیں گر گیا مرید ابباس کے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے اور خضر حیات کے ڈیڑھ لاکھ روپے دینے تھے راقم نہ دینے پر دونوں دھمکیاں دے رہے تھے قتل کے ملزم زخمی عاطف زمان کا حالت سنبھلنے پر پولس کو بیان کہا مرید ابباس کو رہنے کے لیے گھر بھی اس نے دیا تھا خضر نے اس کے دفتر میں بیوی اور بچے کو دیکھ کر دھمکی دی تھی اس کا ایک ہی بیٹا ہے اس لیے وہ ڈر گیا کراچی میں فائرنگ سے جان بحق مرید ابباس میاں والی میں آبائی علاقے میں سپرد خاک پپلا میں نماز جنازہ ادا کی گئی مقتول کے گھر میں کوہرام مرید ابباس کے ساتھی خضر حیات کی نماز جنازہ جھنگ میں ادا سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ایک اہم حکومتی شخصیت بھی نیب کے ریڈار پر آ گئی حکومتی شخصیت کی چودہ کروڑ کی ٹی ٹی کا چیرمن نیب نے نوٹس لے لیا ذرائع کی مطابق چیرمن نیب نے حکومتی شخصیت کی ٹی ٹی پر انکوائری کا حکم دی دیا چیرمن نیب عہدہ رکھنے والی شخصیت کو ٹی ٹی پر پہلے بھی خبردار کر چکے ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب کی ایک اور بڑی کاروائی صدر سندھ بینک سمیت تین افراد کو حوالات کی راہ دکھائی سندھ بینک کے موجودہ صدر تارک احسان سابق صدر بلال شیخ اور سربراہ کریڈٹ ڈیویجن ندیم آلطاف شامل تینوں اومنی گروپ کو ایک اشاریہ آٹھ ارب کے جالی کرزے دینے میں ملوث جالی اکاؤنٹ میں ایک ارب روپے منتقل کر کے روبیکون کمپنی کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی ٹراسٹ ریج جمع کرانے کا کیس نیب لاہور نے مریم نواز کی طلبی کا نوٹس جاتی عمرہ میں وصول کرا دیا ذرائع کی مطابق احتساب عدالت نے مریم نواز کی طلبی کے سمن تعمیل کے لیے نیب کو بھیجوائے تھے ادھر مریم نواز نے طلبی کا سمن ملنے کی تصدیق کر دی بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ سیاسی زردحال پر تبادلہ خیال مریم نواز نے چیئمن سینٹ کی تبدیلی کے معاملے پر بھی بات کی نئے چیئمن سینٹ کے نام پر بھی مشاورت حکومت کے خلاف مجاوزہ احتجاجی تحریک پر بھی بات چیت کی گئی یہ تین الفاظ میرے مو سے سننا چاہتے ہیں NRO کیونکہ ان کے باہر وہاں احساسیں ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پر کرزہ پچھایا ہے کچھ لوگ پہلے دن سے بلیک میل کر رہے ہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں یہ لوگ NRO چاہتے ہیں NRO دیا تو ملک سے غداری ہوگی وزیراعظم عمران خان کی کراچی میں پریس کانفرنس بولے کرپشن کے باعث ملک ترقی نہیں کر سکتا چین میں چار سو وزیروں کو کرپشن پر سزائیں ہوئیں ہم بھی کرپشن کے خلاف کاروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سر میں گورنر راچھی کوئی تجویز نہیں وزیراعظم کا خرید و فروخت کے لیے شناختی کارٹ کی شرط ختم کرنے سے انکار تاجروں اور سنتکاروں کے دیگر تحافظات دور کرنے کی یقین دہانی جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی مگر فیصلے نہ ہوئے زبیر موتی والا بولے پروسسنگ انڈسٹری بند مہنگی گیس اور سیلز ٹیکس سے مشکلات ہیں وزیراعظم نے جمعہ کو تاجروں کو اسلام آباد بلانے کی بات کی امید ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے وزیراعظم امران خان 21 جولائی سے امریکہ کا تین روزہ دورہ کریں گے پاکستانی اور امریکی حکام نے دورے اور شیڈیول کی تصدیق کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرکاری دورہ صدر ٹرمپ کی دعوت پر ہوگا وزیراعظم امریکی صدر سے 22 جولائی کو ملاقات کریں گے عراقین کانگریس، کاروباری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں ہوگی کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن کچھرے کا دھیر بن گیا صفائی تو دور کی بات نقاسی آپ کا نظام بھی برباد ہو گیا شہری کہتے ہیں حکمران صرف زبانی جمع خر سے کام چلا رہے ہیں کوئی مسائل حل کر رہا ہے نہ کوئی پرسان حال ہے پنجاب پولس کی ریت نہ بدلی لاہور کے تھانا اکبری گیٹ میں زیشان نامی ملزم نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی اہل خانہ نے پولس پر قتل کا الزام آیت کر دیا زیشان کی موت نے حوالا اپنے لگائے گئے کیمرے بے اکبا پانچ جگہ مونیٹرنگ اور جدید پولسنگ پر کئی سوالات اٹھا دیئے پاکستان کی لیجنڈ اداکارہ زہین طاہرہ کراچی کے پاپوشنگر قبرستان میں سپرد خاک نماز جنازہ نورت نازم آباد کی مسجد میں ادا کی گئی فنکار برادری اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے فنکاروں نے زہین طاہرہ کی موت کو ڈراما انڈسٹری کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ممتاز شاعر قتیل شفائی کو دنیا سے رخصت ہوئے اٹھارہ برس بیٹ گئے قتیل شفائی نے اردو عدب کو کئی خوبصورت غزلوں نظموں اور گیتوں کا تحفہ دیا فلموں کے لیے بھی لا تعداد نغمیں تخلیق کیے ہارا بھارت جیتا کشمیر بھارت کی نیوزلینڈ کے ہاتھوں شکست نے مظلوم کشمیریوں کو خوشی سے نحال کر دیا سرنگر میں شہریوں نے جشن منایا آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا ادھر آزادی کے نعرے دیارے غیر میں بھی بھارتیوں کا پیچھا کرنے لگے منچسٹر میں سیمی فائنل کے دوران سکھوں نے آزاد خالستان کے حق میں نعرے لگا دیئے آبادی سے متعلق شعور کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے دنیا کی آبادی ساڑھے ساٹھ عرب سے زائد ہو چکی جس میں سالانہ ایک اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کو بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا چائلنج درپیش ہے آٹھ بازاروں کے شہر میں پہلوان کی کڑاہی فیصل آباد کی یوں تو کئی سوغاتیں مشہور ہیں لیکن پہلوان کی دیسی مٹن کڑاہی زائکے میں لا جواب ہے لذیذ کڑاہی گوشت کھانے کے لیے شوقین افراد دور دور سے آتے ہیں وفاقی در حکومت میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں خمالیا سے لے کر بہر ایراب تک پاکستان بھر کی ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے لوک ورسہ میوسیم میں چرخہ کچھا سہن دستکاری کاشکاری کے نمونے موجود ہیں قدیم نوادرات اسلحہ زیبرات بردندی رکھے گئے ہیں اور یونان میں مرٹی کلچرل فیسٹیول سجایا گیا پاکستان کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے رنگوں اور سوروں سے سجے فیسٹیول کا مقصد یورپ بالخصوص یونان کو ایشیائی ثقافت سے متعرف کرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور مڈ نائٹ بلٹن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بلٹن میں شامل کریں گے آج کی تمام اہرخ خبریں شہر شہر نگر نگر دیارے غیر میں بسے پاکستانیوں کی ہر خبر کھیل کا میدان چٹپٹے پکوان اور سیرو سیاحت میں دکھائیں گے آپ کو پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرہ بخاری ہیڈ لائنز اپنے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے کراچی مرید عباس اور دوست کا صفاکانہ قدل تحقیقات اور انکشافات کا سلسلہ جاری مقتول انکر کے دوست عمر ریحان کا بیان بھی سامنے آ گیا کہا آتف زمان سات کروڑ روپے پر تین ماہ بعد ایک کروڑ منافع دے رہا تھا اس نے بھی اسے سات کروڑ دیئے تھے سیسی ٹیوی فٹیج میں گرتا نظر آنے والا شخص وہی ہے آتف نے فائرنگ کی تو بھاگتے ہوئے اس کا چشمہ اور موبائل وہی پر گر گیا موسیقی